اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو پرڈکٹ میرے پاس ہے ہین جس کو گوڈ فوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ جتنے بھی ہرپس ہیں ان سب کا یہ گوڈ کہا جاتا ہے ان سب کا یہ کینگ ہے اور یہ بڑا ایک کمال کا ہے اور کافی سالوں سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں آسی فٹیڈا اور یہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ پراپٹیز ہیں انٹی انفلمیٹری پراپٹیز ہیں انٹی کینسر ہے اور یہ آنتوں کے لیے بڑا اچھا ہے ڈائجیسٹس سسٹم کے لیے بڑا شاندار ہے اور پیڈیٹس میں خواتین کو جو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی افیکٹیو ہے طریقہ کار اس کا استعمال بہت ہی آسان ہے اس کو تھوڑ سا چھٹی آپ نے پانی میں لینا ہے اس میں مکس کر کے اس کو آپ پی لیں گے ٹیسٹ میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا سمیل بھی اس کے کوئی خاص نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ جتنی بھی جڑی بھوٹیاں جو میری زندگی سے گزرین جن کو میں نے پڑھا ہے جو جتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی اتنی زیادہ ان کی سمیل اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پانی مکس کر کے پی رہے ہیں اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اس کی انٹی آکسڈنٹ پروپٹیز اور دہا بڑھے ہیں تو حلدی کا استعمال کر لیں تھوڑا بہت آپ شاہد مٹھا بھی کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہینگ کا جو پانی ہے جو ہینگ وارٹر ہے وہ بڑا میریکل وارٹر کہا جاتا ہے تو بڑا شاندار ہوتا ہے چھوٹے بڑے سارے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص ایک کونٹی میں یہ چمچ سے استعمال نہیں ہوتا اس کو چھوٹے چٹکی اپنے پانی میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اور سب سے جو اس کی بڑا فائد ہے جو مجھے نظر آئی ہے آپ کے میٹیبلیزم کو فاسٹ کرتے ہیں میٹیبلیزم کو تیز کرتے ہیں مجھے ہمیشہ میسیجز میں لوگ میسیج کرتے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ میٹیبلیزم کو فاسٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو اس کا جواب ہے ہینگ اس کو استعمال کریں اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنیں تینک یو جزاکاللہ